اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتیوں کی خیر جیسے ہوں گے آج آپ لوگ کے لیے بہت ہی اچھے سے ایک سٹارٹر کی ریسپی لے کے آئیں ہوں آج میں بنانے جارہا ہوں چکن پکوڑا ریسپی بہت ہی قرارے اور بہت ہی جوسی یہ پکوڑے بن کر تیار ہوں گے اور بلکل بھی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے اگر آپ اسے ایک بار میرینیٹ کر کے رکھ دیں تو بس فرائی کرنا ہی اس کا کام رہ جائے گا تو چلیے جلدی سے آپ کو ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ کتنے زبردست سے یہ پکوڑے بن کر تیار ہوئے دیکھیں کہ کیا کلر آیا ہے اور کیا قرارے سے یہ پکوڑے بن کر تیار ہوئے ہیں آپ اسے جب بھی کبھی ٹی ٹائم پہ یا بچوں کی فرمائش پہ یا کسی گیسٹ کے آنے پہ بنا کر کھلائیں گی تو یقیناً وہ آپ کی بہت تعریف کریں گے اور آپ سے اس کی ریسپی ضرور پوچھیں گے تو چلیے میں بتاتی ہوں کہ یہ کیسے بنایا ہے میں نے یہاں پہ میں نے سب سے پیلا لیا ہے بونلیس چکن 250 گرام کے قرأب یہ بونلیس چکن ہے جس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹ لیا ہے تو اس کے بعد ہمیں اسے مارینیٹ کرنا ہے جس کے لیے آدھا چمج کے قریب ہم نے چلی فلیکس ڈال دیئے ہیں اور آدھا چمج کے قریب ہم نے نمک ڈال دیا ہے اس کے بعد آدھا چمج کے قریب جنجر پیسٹ اور آدھا چمج کے قریب گارلک پیسٹ یعنی ادھرک اور لہسن کا پیسٹ اور ایک چوتھی آئی چمچ کے قریب ہے یہ کوریانڈر سیز اس کو تھوڑا سا کریش کر کے ڈال دیا ہے ایک چوتھی آئی چمچ کے قریب ہمارے پاس روستڈ کیومن پاوڈر ہے یعنی بھونے ہوئے زیرے کا پاوڈر ایک چوتھی آئی چمچ کے قریب ہم نے ڈالا ہے گرم مسالہ اور ایک سے دو چمچ کے قریب بیسن ہم نے یہاں پر ایٹ کر دیا ہے اور ایک بڑا چمچ قریب ہم نے چاول کا ڈائٹ کیا ہے اور ون ٹی سپون کے قریب ہم نے اس میں آئل ایٹ کر دیا ہے اور آدھا نیبو کا رس ہم اس میں نچوڑ دیں گے جس سے اس میں بہت ہی اچھا ٹینگی بنائے گا اور ایک سے دو چھٹکی کے قریب ہم یہاں پر فوڈ کلر ایٹ کر دیں گے جس سے کلر بہت اچھا آتا یہ آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ایٹ کریں ورنہ آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اور تھوڑی سی یہاں پر دھنیا کی پتی بھی آئٹ کر دی ہے اس سے فلیور بہت اچھا آئے گا تو یہ دیکھئے ابھی یہ جب میں اسے مکس کر رہے ہوں تو یہ ابھی مکس نہیں ہو رہا کیونکہ اس میں مویسچر کی کمی ہے تو مویسچر لانے کے لیے ہم ایک انڈے کا استعمال کریں گے تو اگر آپ کا چکن اس سے زیادہ ہو تو انڈے کی کونٹیٹی بڑھ جائے گی ویسے اتنے چکن کے لیے ایک انڈہ کافی ہوگا تو انڈے کو ڈال کے اسے اچھے سے مکس کریں گے ہاتھوں کی ہلپ سے کریے گا تاکہ ہمارے کیوبز ہیں چکن کے انڈہ اچھے سے کوٹ ہو جائے سارے مسالے اچھے سے کوٹ ہو جائے اور اسے اب میں نے مرینیٹ کر کے مکس کر کے رکھ دیا ہے قریب قریب ایک گھنٹے کے لیے تو اسے ضرور رکھے گا اگر ڈائم نہیں ہے تو آدھا گھنٹہ کافی ہے اور جب یہ مرینیٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اسے فرائی کریں گے فرائی کرنے کے لیے ہم نے آئل کو بہت اچھے سے پری ہیٹ کر لیا ہے اور اب اس میں ہم دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے کیوبز ڈال دیں گے جب ہم کیوبز ڈالیں گے تو جو آئل ہوگا اس کو ہم بلکل لو فلم پہ کر دیں گے کیونکہ آئل کو ہم اچھے سے ایک بار گرم کر چکے ہیں اور اس کے بعد بلکل دھیمی آج پہ رکھ دیں گے جس سے کیا ہوگا کہ چکن اندر تک پک جائے گا اچھے سے کوک ہو جائے گا اور جو اوپر کی کوٹنگ ہے وہ کافی کراری ہو جائے گی اور چکن اندر سے بہت جوسی ہو جائے گا تو اس طرح میں ایک ایک کر کے سارے کیوبز اس میں ڈال لئی ہوں اور اسے فرائی کر رہی ہوں تو یہ دیکھئے ایک طرف سے اچھا سا کلر آ گیا ہے اب ایک ایک کر کے اس کو اس طرح سے پلٹ دیں گے تاکہ دوسری طرف سے بھی چکن اچھے سے پک جائے میں پھر سے کہہ رہی ہوں سب آپ کو یہ سارے جو آپ کو پروسیزر کرنا ہے یہ آپ دھیمی آج پہ کریں تاکہ چکن اندر سے پک جائے ورنہ تیز آج پہ یہ اوپر اوپر سے جل جائے گا پک جائے گا مگر اندر سے کچھا رہ جائے گا یہ دیکھئے کیا کلر آیا اس کا گولڈن براؤن کلر کا کلر آیا ہے بہت ہی زبردست سا یہ چکن پکوڑا بن کر تیار ہو گیا ہے اور بلکل بھی ٹائم نہیں لگا اگر آپ اس کی تیاری پہلے سے کر لیں تو بس فرائی کرنا ہی آپ کا کام رہ جائے گا تو اسے اپنی من چاہیے ڈپ کے ساتھ سرف کریں اور کیسی لگی ریسپی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ریسپی پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور اللہ حافظ